ہلو دوستو ابھی جو میں آپ کو دو کمانڈوں کے بارے میں بتاتا ہوں اٹوکیٹ میں یہ ہے ایک پلٹ کمانڈ اور ایک ہے چمپر اس میں کون کون سے اپشن ہے وہ بھی میں آپ کو ایک ایک کر کے بتاتا ہوں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک ریکٹنگل ہے اگر آپ کے پاس کچھ لائن ہے اس کا جو کونیں اس طرح ہو اگر آپ نے اس کو گولائی میں کرنا ہو وہ فلٹ سے کرو گے اگر اس کی بھی آپ نے گولائی بنانی ہو یا آپ نے اس کو اس طرح کرنا ہو تو اس کے لئے چمپر یوز کریں گے اگر آپ نے گولائی کرنی ہو اس طرح تو وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ کے پاس پولی لائن ہے کمپلیٹ مثال کے طور پر کوئی کیول روٹ ہے یا کچھ بھی ہے اس کو اگر آپ نے پلیٹ کمانڈ سے ایک ہی دپا کرو گے مثال کے طور پر وہ لائنگ روٹ ہے جسے تم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ کیول لے جانی ہو تو اس کے لئے ایک ہی کمانڈ کلک کر کے یہ سارا جو ہے پلیٹ ہو جائے گا کیجئے اگر چھمپر کرنا ہے تو چھمپر بھی ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے کی بورٹ سے اپ انٹر مارنا ہے آپ کے پاس یہ پلیٹ کمانڈ اپلائی ہو گیا تو آپ نے ابھی اس کا اگر ریڈیس دینا ہے تو آپ نے اپ انٹر پریس کر کے یہ ریڈیس پہ کلک کرنا ہے یا اپ انٹر کر کے آر انٹر کرنا ہے یہ ابھی ریڈیس زیرو ہے آپ نے ادھر دینا ہے ون انٹر ابھی جو ہمارے ریڈیس ہوگا وہ ہے ون میں دیکھو ابھی ون آرہا ہے ادھر پھر لے ادھر زیرو ہوتا ابھی انٹر مارک ہے ابھی میں اس پہ کلک کرے گا اور پھر اس پہ کلک کرے گا تو یہ پلیٹ ہو گیا اس لائن کا جو ریڈیس ہے وہ ہے ون ٹھیک ہے اگر میں نے اس کو پوائنٹ پائپ کرنا ہے تو اپ انٹر پھر یہ ریڈیس پہ کلک کرنا ہے ادھر کی بورڈ سے پوائنٹ پائپ انٹر کرنا ہے یہ آپ کو ابھی ادھر کہہ رہے ہیں کہ سیلیکٹ ابجکٹ یہ میں نے پسٹ ابجکٹ سیلیکٹ کر دیا یہ دوسرا یہ لے کے یہ چھوٹا ہو گیا پوائنٹ پائپ ہو گیا ابھی اس کو آپ نے کیسے چک کرنا ہے کہ یہ پوائنٹ پائپ ہے یا نہیں ہے سی انٹر مارو گے ادھر اس طرح تھوڑا کر کے اس جگہ پہ کلک کر کے ایسا کرنا ہے اچھا تو یہ ہم نے ایک سرکل بنایا ادھر کلک کیا اور پھر ادھر کلک کیا ابھی اس سرکل پہ کلک کیا اور ادھر یہ جو پراپٹیز ہے اس میں ہم چک کریں گے اس کا ریڈیس یہ دیکھو پوائنٹ پائپ ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا ریڈیس بھی پوائنٹ پائپ ہے ٹھیک ہے ابھی اگر آپ نے ایک ساتھ ایک کلک پہ سب کا کرنا ہے تو اپ انٹر اور یہ جو پھولی لائن ہے اس پر کلک کر کے اس پر کلک کروں گے وہ سارے کٹ ٹائی ہو گئے اگر آپ نے اس کو یہ بھی پوائنٹ پائپ میں نے ریڈیس کیا ہے اگر ون کرنا ہے تو اپ انٹر آر انٹر ون انٹر پھر یہ اس کے بعد یہ پولی لائن پر کلک کر کے اور اس پر کلک کروں گے یہ وان ہو گئے سارے اگر آپ نے اس کو یہ صحیح رکھنا ہے اور ادھر ایک اور بنانا ہے اس کے ساتھ تو اس کے لئے ٹرم نو ٹرم کمانڈ ڈیوز کریں گے اپ انٹر پھر یہ ٹرم پہلے ریڈیس چینج کریں گے ریڈیس ہم دو کر دیں گے انٹر پھر یہ ٹرم پھر نو ٹرم اب اس پہ کلک کر دیں گے اور اس پہ کلک کر دیں گے اب دیکھو یہ اس نے کلک ریڈیس لے لیا اب اگر آپ کو چاہیے ہو تو یوز کر سکتے باقی جو آپ کا لائن ہے وہ ادھر یہ یہ کمانڈ بھی اس میں یوز ہوتا ہے اچھا ابھی اگر آپ نے اس کو جو ہے وہ بس زیرو میں کرنا ہے اس کے کونے پھر بنانے تو اپ انٹر پھر اس پہ کلک کرنا ہے اور پھر شفٹ پریس کر کے ہولڈ ورک کے اس پہ کلک کرنا ہے یہ واپس ہو جائے پھر سیم وی کمانڈ اپ لائی کر کے اس پہ کلک کرنا ہے پھر شفٹ کلک کرنا ہے وہ پکڑنا ہے چھوڑنا نہیں پھر اس لائن پہ کلک کر کے وہ ہو جائے گا پھر انٹر پھر اس پہ کلک کرنا ہے شک وکڑ کے اس پہ کلک کرنا ہے یہ بھی ہو گئے پھر انٹر اس پہ کلک کرنا ہے پھر شک وکڑ کے اس پہ کلک کرنا ہے یہ پورا پھر ریکٹنگل بن گیا ٹھیکلے پلٹ کمانڈ میں ایک اور ہے اپ انٹر یہ ملٹیپل والا اس پہ کلک کرو گے تو بار بار انٹر کی ضرورت نہیں ہے وہ آٹومیٹکلی اٹھلائی ہو گیا جتنی بھی آپ نے پلٹ کرنا وہ سب اکٹھا ہو جاتے ہیں بھی اسے تو اگر آپ اپ انٹر مار ہوگے تو ابھی یہ کمانڈ ہتم ہوگی ابھی دوبارہ انٹر کا مارنا پڑے گا اس کے لئے لیکن جب آپ اپ انٹر اور اپ انٹر مار ہوگے تو پھر بار بار انٹر کی ضرورت نہیں ہو ہو جاتا ہے اچھا ابھی آ جاتے ہیں ادھر اپ انٹر اور فولی لائن والے پر ریڈیس ہمارے پاس ہونے یہ ہمارے پاس لمبا فولی لائن ہے اس پہ ہم اسے اوپر لکھیں گے تو ہم یہ شو کر دیں گے اس پہ کلک کریں گے تو یہ پورا اس نے فولی لائن بنائے اس کا کیوں نہیں بنائے کیونکہ جو ہم نے ریڈیس دیا ہوئے وہ بہت زیادہ ہے وہ اس میں نہیں آ رہے اگر ہم اپ انٹر اور آر انٹر اور چھوٹا سا ریڈیس دے لیں گے تو ادھر وہ پھر ہو جائے گے یہ دیکھو ابھی ہو گیا جو ہم نے یہ والے ریڈیس دیا وہ ادھر آئی نہیں سکتا کیونکہ اس کا ایک سائڈ یہ اور ایک یہ وہ ادھر آئی نہیں سکتا اس طرح اس کا چھوٹا ریڈیس دے دیا ٹھیک ہے یہ ایک ٹلک پہ سارا ریڈیس ہو گیا اچھا تو یہ جو ہے یہ چھمپر کا کمان بھی ہم یوز کریں گے وہ اب ادھر سے بھی سلک کر سکتے ہو اچھا تو ابھی ہم چھمپر کا کمان بھی اس کریں گے جیسے ہم ریکٹینگل اور لائن اور پولی لائن ہمارے پاس اویلیبل ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ادھر سے چھمپر کا کمان ڈیوز کریں گے یہ چھمپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چھمپر کا کمان ڈ ہے اور اپنے کی بورڈ سے سی اچ اے پریس کروں گے تو یہ نیچے آگیا چھمپر اس پہ کلک کروں گے ابھی ادھر آپ نے ڈسٹنس دینا ہے جیسے اس میں آپ نے ریڈیس دینا تھا اس پہ ڈسٹنس دینا ہے ابھی ہم ادھر ڈسٹنس دیا پوائنٹ ٹری ایٹ ٹھیک ہے ابھی انٹر مارو گے اور پھر اس پہ کلک کروں گے اس پہ کلک کروں گے تو یہ اس نے چھمپر کر دیا ٹھیک ہے اس میں بھی وہی طریقہ ہے یہ ٹرم والا ہتم کر دیں گے اس سے ٹرم ٹھیک ہے ابھی ہم چھمپر کریں گے تو وہ چھمپر ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ابھی چھمپر ہو گا اگر نو ٹرم کروں گے تو پھر وہ جو کون ہے وہ بھی ہو گا ادھر میں ایک لائن بن جائے گا لیکن ہمیں اس طرح کرو گے ٹھیک ہے پیسے سی اچ اے کرس کر کے یہ چھمپر کا کمانڈ ڈسٹنس تھوڑا زیادہ کر دیں گے پوائنٹ ٹری ایٹ ہے تو ون کر دیں گے انٹر انٹر ابھی دیکھیں یہ ون ہے یہ پوائنٹ ٹری ایٹ ہے اور یہ ون ہے ابھی اگر آپ نے سب کو ایک اٹھا چھمپر کرنا ہے تو سی اچ اے ایم چھمپر فولی لائن اور اس پہ کلک کرو گے سارا ایک اٹھا ہو گیا ٹھیک ہے سی اچ اے اٹھا ہے اس پہ کلک کرو گے پھر فولی لائن پہ کلک کرو گے پھر اس پہ کلک کرو گے دیکھو سارا ایک اٹھا ہو گیا سی اچ اے پروسس سے ملٹپل اگر کرنا ہے تو صرف اس میں ریڈیس دینا ہوتا ہے اور اس میں ڈسٹنس دینا ہوتا ہے چھ اے ایم انٹر پھر یہ ڈسٹنس سب سے پہلے دینا پڑے گا آپ کو پھر انٹر یہی طریقہ ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو نیچے کمنٹس میں لکھ کے مجھے بیٹے شکریہ